مسیح خداوند میں تمام پاکستانی مسیحوں کی سلامتیں چاہتے ہیں آج ہم ایک نہایت ہی موضوع پہ یعنی جو پادری وکی علی عظر وکی صاحب کا کیس ہے اس حوالے سے اہم چیزیں سامنے لائیں گے تو سب سے پہلے میں پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت لالا روبن صاحب جن کا کافی وسیع تجربہ ہے پاکستان کی اقلیتوں کے جدوجہد کے حوالے سے ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کرسچین لبریشن فرنٹ سے پھر شہید شہباز بٹی کے ساتھ انہوں نے جدوجہد کا آگاز کیا اور آج بھی جب بھی خصوصا ہماری جو کم سن بچیاں ہیں ان کے حوالے سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لالا جی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں یہ کافی ہم دونوں پریشان تھے اس حوالے سے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کل ہم نے کافی ایک تفصیلی میٹنگ کی اور میں نے لالا جی کو مدعو کیا کہ ہم دونوں بیٹھ کے اس سارے جو حالات و واقعات ہیں قوم کے سامنے رکھیں تاکہ قوم جان سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے میں سب سے پہلے لالا جی آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ پادری ایلی ایزر وکی کے کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پہ فوراں ہی ہسپیٹل میں ڈی ایچ کیو میں پہنچے اور آپ نے چھے سے سات گھنٹے اس ساری صورتحال میں تقریباً پوری رات آپ نے پادری صاحب کے ساتھ گزاری اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے اور یہ جو مجودہ پولیس نے اب یہ کہا ہے کہ یہ خود ساختہ ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو فائر لگایا ہے کیا اس وقت اس کے امکان مجود تھے یا نہیں تھے پادری علی ایدر کے حوالے سے اور یونکر جیسے نک نیم ہے پاسٹر وکی یہ بڑی اہم بیٹھک ہے جو آپ آج اس کا تمام کیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا دنیا کو نہیں پتا اور پاکستان میں رہنے والے جو مسیح ہیں ان کو خاص کر نہیں پتا کیا ہوا کیا تھا جب فائر لگتا ہے میں ہسپیٹل جاتا ہوں میں تھوڑا سا شارٹ بھی کروں گا میں گواہ ہوں بہت ساری چیزوں کا کہ میں نے پائی صاحب کے ساتھ کو چھے ساتھ گھنٹی ہسپیٹل میں رہا ہے میں وہاں پہ اس لیے نہیں گیا کہ جی وہاں پہ کوئی میں نے کچھ سیلفی کے لیے گیا تھا جب میں جاتا ہوں تو اس سے پہلے میری پائی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے مجھے کہا جی کہ لالا جی آگئے ہیں آپ کو بڑی میر بانی ادھر ہی رہے ہیں مجھے انہوں نے مار دے یہ میں وہ وہ باتیں کروں گا جو وہاں پہ ہوئی ہیں اور جیسے ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو اپنے پاس سے کروں گا مجھے جاتے ہی سمیل ہو گئی ہے کہ جی یہاں پہ میرے جانے سے پہلے وہاں پہ سی پیو صاحب آئے یہاں پولیس افیشل آئے انہوں نے جاتے یہ ڈسییں لے لیا ہے کہ جی یہ فیبریکیٹڈ ہے اور اس کو ہم نے ایسے ہی پیش کرنا ہے یہ سمیل آئے تھی میرے ذہن میں میں نے پہلے تراش بڑھا تھا پھر میں نے پیش صاحب کو کہا میں اس ہی اس پہ چلا گیا کہ پہلے میں اس کو ڈسکرائب کروں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا چونکہ ہم ہیں ہماری ٹریننگ ایسی ہے سوسائٹی میں کہ ہم اتنی دیر تک کوئی بات نہیں کرتے ہم اتنی دیر تک کوشش کا اغاز نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس حقائق موجود نہ ہوں ٹھیک ہے نا ہمیں کوئی رویا نہیں آتی کہ جی ہم جیسے کہ جی مجھے رویا آئی ہے ایسے نہیں میں نے پیش صاحب سے کہا جی کہ آپ لیٹ نائٹ کیوں نکلے آپ کو پتا تھا کہ تھریٹ ہے آپ کو لیٹ نائٹ نہیں نکلنا چاہیے تھا انہوں نے مجھے کہا جی کہ سات دن سے میں اپنے گھر تھا اور ظاہر ہے میں میری یہ مزدوری ہے میں کروں گا تو کھاؤں گا تو میں اس لیے چلا گیا غلام اندعباد درواں پر کو دعا کی تین سو روپے آیا تو میں واپس آیا تو وہ چونکہ شوگر کا پیشنٹ ہے اس نے کہا جی کہ میں نے وہاں پر یورن کیا ہے اٹھاؤں بندہ میرے سر پہ ہے اس نے کہا جی کلمہ پڑھو اس نے ساتھ ہی پائر کر دی میں نے کہا آپ جس ادارے سے ہیں آپ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو سکیور کرتے ہیں اپنے پاس لے کے جاتے ہیں یہاں پہ نہ رکھتے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی کہ اللہ اللہ جی یہ وہ باتیں ہیں جو پائی صاحب کے موہ کی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ میں حلفا کہہ رہا ہوں کہ ایسی ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی لیکن انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ نے ادھر ہی رہا ہے اچھا سات دن ادھر ہی رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کہاں اللہ اللہ جی دارے پوچھتے ہیں اچھا میں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر ایک تو وہ ملکہ نا بار بار یہ بات کر رہے تھے شکر خدا ون تو نے بچا دیا شکر خدا ون تو نے بچا دیا اچھا وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ آج اگر میں نے پورا ذہن میں آگی تھی بات جب اس نے فائر کیا ہے نا میرے ذہن میں آگیا ہے کہ جی آج میرا آخری دن ہے یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہی ہونا تھا کہ دارے نے اپنا مجھے میری بیوی کو کہنا تھا کہ جی آپ میربانی ہے چلے میں نے کہا اس سے پہلے ہوا تھا چرچ پہ جو لکھا گیا تھا جو بھی کچھ لکھا گیا تھا وہ کہتے ہیں ہاں یہ بڑی اہم بار بتانے والی ہے کہتے ہیں جی جب لکھا ہے تو کالز گئی ہیں پھر ایس پی صاحب آئے ہیں اور ایس پی صاحب نے آتے کہا ہے جی خود ہی لکھا اور خود ہی ہمیں بلا لیا اچھا کہتا ہے یہ اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جیسے باقی ساری معاملات کا پتا ہے کہ جو اس کو مٹایا کیسے اس حقوق کیا کیسے ٹھیک ہے نا پھر اس نے کہا جی کہ میں مجھے تھریٹ پی تھا ٹھیک ہے نا سیکیورٹی بھی کسی والے سے دی ہوئی تھی اور مجھے میرے بچے کو جب میں لینے گیا ہوں تب بھی تھا ہے ایسے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جو اہم بات ہے نا ادارے نے نہیں اپنی ذمہ داری قبول کی ٹھیک ہے نا کہ وہاں سے پاس سب کو لے جاتے ٹھیک ہے نا پولیس جو اس دن بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جی خود ہی لکھا ہے اور خود ہی آپ آ کے تو آج آپ آپ نے میں بلایا ٹھیک ہے نا اس میں اور گولی لگنے میں سات دن کیا سات دن ایس پی صاحب نے جو یہ خود ہی نوٹ کیا ہے کہ یہ پازی صاحب نے خود ہی لکھا ہے ٹھیک ہے نا اس کی انویسٹیگیشن ہی ہونی چاہیئے تھا ہونی چاہیئے نہیں نہیں ٹھیک ہے نا اب نگلی جنسی دیکھیں اپنی نگلی جنسی چھپانے کے لیے اگر وہ پازی صاحب نے لکھا تھا یا کسی نے لکھا تھا سات دن میں حقائق سامنے آنے چاہیئے تھے پولیس اس ملزم تک پہنچ تھی ٹھیک ہے نا یا پولیس ڈکلیئر کر دیتی پازی صاحب کو بطور ملزم ٹھیک ہے ہونا چاہیئے تھا نا تب اتنی بات بھیانک نہیں تھی شاید ٹھیک ہے نا بھیانک تو ہے تھی اور اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اب دیکھیں نا پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے دیوار پہ لکھ رہے ہیں والا ٹھیک ہے نا اس میں جیسے پہلے بات ہوئی ہے اب اگلا انسیڈنٹ اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جی اگلا انسیڈنٹ ہوگا تو پھر ڈکلیئر کیا جائے گا کہ پادری صاحب جو ہے انہوں نے خود ساختہ سارا کچھ کیا ٹھیک ہے نا اور یہ شاید کوئی پیغام ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پادری صاحب شوگر کے مریض ہیں اور پادری صاحب ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اب میں بھی شوگر کا پیشنٹ ہوں میں زخموں سے ڈرتا ہوں ٹھیک ہے نا اب مجھے یہ بتائیں کہ شوگر پیشنٹ ہیں اپنے آپ کو فائر کیسے مار رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ویسی مطلب کہ اگر سوچا جائے تو ٹھیک ہے نا اچھا اور پہلے ہی لمحے دیکھیں نا سی پیو صاحب وہ اس کے پاس آتے ہیں اور وہیں پہ سارا کچھ دیا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ فیبریکیٹرڈ ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو فیبریکیٹرڈ بنانا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا میڈیکل بھی نہیں ہوا ہوتا اپریشنٹ ہاں نہیں اچھا ان کو پریشنٹ ہیٹر کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے وہاں پہ ان کی تھی اپنا خالہ ارم اس نے کہا جی کہ اپریشنٹ ہیٹر میں بھی ڈاکٹر تو تھے ہی ساز پولیس بھی دوسری ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اور پتہ نہیں بولٹھ نکلا نہیں نکلا اس کا بھی آج تک پتہ نہیں چلا اچھا میں کریدتا رہا ہوں پادری صاحب کو تقریباً ڈھائی گھنٹے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ فیبریکیٹرڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے پادری صاحب ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لالا جی ایسے آتھوں نے کیا انہوں نے کہا میں خدا کوہاندہ جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا نا یہ خود صافت ہے میں یہ خدا کوہاندہ جان کے کہتا ہوں اب دیکھیں ہم چونکہ سوشل ایکٹیوست ہیں ہمارا تجربہ پبلک میں رہتا ہے اگر کوئی اتنی بڑی قسم اٹھا لینا تو اس کے بعد تو قتل معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں نے کہا جی کہ بھائی صاحب ایف آئی آر کی کیا پوزیشن ہے وہ کب ہونی ہے چونکہ اس میں ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے نا ہیڈ آفیسے پادری الطاف صاحب ہیں جی وہ لکھ رہے ہیں ایف آئی آر تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ جلدی بھیجے جو بھی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ چونکہ وکیل آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر کے ٹائم کی بڑی امیت ہوتی ہے امپورٹنٹ ہے اچھا کرتے کرتے اس میں بھی تقریباً کوئی ابھی جو ایف آئی آر انہوں نے ٹائم لکھا وہ تو انہوں نے لکھا ڈائی بجے بڑھا ٹھیک ہے نا وہ آئی تین ساڑھے تین بجے ادھر سے ٹھیک ہے نا اور اس میں کٹنگ زیادہ تھی وہ جب ایس ایچو بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس لے کے گئے اس نے کہا جی کہ اس میں کٹنگ ہے تو آپ اس کی نا ری رائٹ کھا ہوئے اچھا وہ ری رائٹ کرنے لگے تو ایس ایچو نے مجھے اندر بلا لیا اکیلے کو جی لالے روبن کو اکیلے کو اندر لے کے آئے میں اندر چلا گیا اس نے کہا جی کہ اس میں اضافی چیزیں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو شورٹ کر لیں آپ کو پتا ہے کہ دیئے اور دوسرا مشہر دا رہا ہے یہ وہ میں نے کہی ایک بات سنو میری میں جیسے دوسرے لوگ کدھر آئے ہیں پائی صاحب کے پاس میں بھی بیسے ہی آیا ہوں ان کا ایک دا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پادیلتا صاحب نے یہ لکھے بیجے اور جو وہ لکھے بیجیں گے وہ جو ہے نا ایف آئی آر ویسی کٹی جائیں گی اچھا دوسرا میں نے اس کو کہا جی کہ میں نے نہ کوئی نکتہ آگے اور نہ کوئی نکتہ پیچھے ڈال لیا ٹھیک ہے نا یہ رائٹ ہے اس کا اپنا مدعی کا کہ جو اس نے دینا ہے وہ آپ نے وہ ایف آئی آر کاٹ نہیں ہے نہیں جی نہیں دیکھ لیں ایسے کریں میں اٹھ کے باہر آ گیا میں نے پائی صاحب کو کہا میں نے کہا جی پائی صاحب یہ مجھے تنگ کریں گے بار بار بلائیں گے ٹھیک ہے نا تو پیسہ کریں کہ ایف آئی آر چونکہ آپ کا رائٹ ہے ٹھیک ہے نا تو میں جا رہا ہوں گھا ٹھیک ہے میں نے گھا رہا کہ ایک پوس لگا دی کہ جی پولیس جو ہے وہ اپنی مرزی کے اپنے گھر چاہتی ہے جی جس طرح آپ نے لالا جی سے ساری اس رات کی تفصیل سنی اور یہ صبح صبح اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی جب وہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ میں نے بھی ان کی فیملی سے ملا انہوں نے بھی کہا کہ یہ پولیس وہاں پہ تھی ڈاکٹروں کے ساتھ موجود تھی جو کہ قانونی طور پہ ان کا وہاں پہ رہنا بنتا ہی نہیں تھا وہاں پہ صرف ڈاکٹر کا کام تھا آپریشن تھیٹر میں ہونا لیکن یہ وہاں پہ زبردستی کرتے رہے اور یہاں پہ انہوں نے جا کے یہ اپنی من مانی سے یہ اس طرح کی فیبریکیٹر اس کو ڈیکلیئر کروایا جب لالا جی جاتے ہیں اگلی صبح وہاں پہ ہاسپیٹل پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب لالا جی یہ میڈیکل دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک کالن ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوسیبلٹی ہے فیبریکیشن کی تو وہاں پہ انہوں نے یس لکھا تھا چونکہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میڈیکل جورسپرودنس کے حوالے سے جو قریب سے فائر ہوتا ہے تو اس میں بلیکننگ برننگ وون پہ آ جاتی ہے اور ٹیٹوینگ بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ قرار دے دیتے ہیں تو پھر یہ لالا جی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتا چلا آپ وہاں پہ موجود ہیں کہ یہ پولیس نے فیبریکیشن کیا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے بھی کال کی تھی اور پھر آپ نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا اس کے حوالے سے تھوڑا ناظرین کو بتائیں گے میں اگلے دن گیا ہوں تو قریباً گیرہ بارہ مجھے ٹھیک ہے تو پائیس صاحب نے مجھے کہا کہ ادھر آئے اور انہوں نے میرے کان میں کہا جی کہ ابھی میرے نا مجھے لے کے گئے ہیں وہاں پہ ایکسرے کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ ساری فیبریکیشن میں بڑا پریشان ہو گیا مجھے تو رات کی بھی یہ سمیل تھی میں وہاں سے ایک ڈی ایس پی صاحب عامر نام کے ٹھیک ہے نا ان کو اپنا ایس ایس پی پریشن ہے کہا تھا جی یہ جو ہماری بنی تھی اپنا کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس میں کہا تھا کہ یہ فوکل پرسن ہے وہ بھی وہاں پہ تھے میں نے میں ان کے ساتھ میں نے کہا جی کہ میں نے سنا ہے فیبریکیٹر مجھے دو گھنٹے کے اندر اندر وہ بندہ چاہیے جس نے پازی صاحب کو کہا ہے کہ فیبریکیٹر اس نے کہا جی کہ مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اپنا ہسپیٹر والوں نے یہ لکھا ہوگا مجھے تو نہیں اس کا پتہ میں نے کہا جی برحل یہ ہے کہ مجھے دو گھنٹے میں اچھا پھر میں چلا گیا ایم ایس صاحب کے پاس میں نے ایم ایس صاحب کو جا کے کہا جی کہ فیبریکیٹر کا لفظ سنایا ٹھیک ہے نا کچھ چیز سامنے نہیں ہے یہ فیبریکیٹر کس نے قرار دے دیا اس کو انہوں نے مجھے کہا جی کہ جو میں میں نے لیٹر لکھا ہے اپنا سیکٹری صاحب کو اس میں میں نے تو فیبریکیٹر جو لفظ ہے یہ میں نے تو نہیں لکھا ٹھیک ہے نا مجھے میں نے کہا جی کہ ہمیں ایم ایم ایل سی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی وہ پلیس لے گی میں نے کہا جی یہ آپ ذہن میں بٹھا لے کہ ہمیں ابھی ایم ایم ایل سی چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا وہ ایم ایل سی کے لیے اس نے کہا جی کہ آپ اپلیکیشن لکھیں اپلیکیشن لکھی ٹھیک ہے نا ہم ادھر آئے اپنا ڈی ایم ایس کے پاس تو وہاں سے ہمیں وہ میڈیکل ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ فیبریکیٹر وہ میں لے کے جانا جا رہا تھا ایم ایس ایپ کے پاس کہ جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ آپ سب کی آپ کے اور پولیس تھی یہ کانسینٹ لگتی ہے کہ جی اس کو ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایم ایس آپ چلے گئے میں ڈی ایم ایس کے پاس آ گیا میں نے کہا جی کہ یہ فیبریکیٹر کا لفظ ہے یہ کس نے لکھا ہے ٹھیک ہے نا کس نے ڈیسائیڈ کیا انہوں نے میں نے کہا جی کہ آپ ایم ایس ایس سے بات کر لیں میں تھوڑی دیر تک پریس کانسنٹ کروں گا اس پر ٹھیک ہے نا اور یہ چیز سامنے آنی چاہیے اچھا وہ انہوں نے ایم ایس آپ کو فون کیا اس کے بعد وہاں پہ آگئے اپنا ایس ایچو صاحب تھے ڈی ایس پی صاحب تھے ایک وہ جنہوں نے ایم ایل سی تیار کیا تھا میڈکو لیگل آفیسر تھا اور ڈی ایم ایس صاحب تھے ہم نے ادھر کہا جی کہ فیبریکیٹر جو ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے کیسے کر لیا انہوں نے کہا یہ پوسیبلٹی ہے جیسے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اندر کافی ان کے ساتھ تلق کلامی ہوئی کہ یہ غلط ہے اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اچھا میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں تو اتنا لڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیا ان کے دارے کو بھی پوسروں کہ بھی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں میں نے آکے تو ارم تھی وہاں پہ جو میں نے بتایا ان کی خالہ میں نے ان کو کہا جی کہ میری علطاف صاحب سے بات کروا رہا ہے اس نے میری بات کروا ہی میں نے علطاف صاحب کو کہا میں نے کہا جی بات سنیں ادھر بڑے حالات خراب ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے فیبریکیٹر لکھ دی ہے تو اس کا کرنا کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی میں تو پورا من ہوں کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک نا میں کیا کہ کروں گا یہاں پہ انصاف کی یہی پوزیشن ہے ٹھیک نا آپ نے جو کرنا کریں میں نے کہا یا جب دارے کے سربراہ وہ فکر نہیں ہے ٹھیک نا اچھا میں ادھر سے آ جاتا ہوں پھر تو پھر جب ہم ادھر سے آ جاتے ہیں تو وہ پادری صاحب کو لے کے تو اپنا جو ادھر نوابہ موالے میں ہے جگہ وہاں پہ لے جاتے ہیں جی جس طرح لالا جی نے بتایا کہ کس طرح پادری صاحب کو انہوں نے وائس ٹیکس کیے ان کو یہ خدشہ تھا کہ انہوں نے اور لالا جی نے مجھے بھی وہ وائس میسیج سنائے ہیں اور ہمارے پاس بطور ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ پولیس ان کو پہلے ہی تھرٹ کر رہی تھی دباؤ ڈال رہی تھی کہ اپنے ویزا لگانے کے لیے ایسا کیا ہے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور لالا جی کو یہ پتا ہے کہ پادری صاحب کا تو کوئی پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا اور بلکل ایسی کوئی وجہ ہی نہیں تھی یہ بھی پتا کیا ہے کہ پاسپورٹ تو نہیں ہے جی بلکل اور یہ بھی پتا جلا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے جی بلکل بلکل تو پھر اب کیا کرتے ہیں یہ پولیس اس سے پہلے بہت سارے کرسچن لوگوں کو وہاں سے جو اس گاؤں ہیں وہاں سے اریسٹ کرتی ہے سب سے ضروری ایک پندرہ سال کا لڑکا ہے بچارہ مسیح غریب اس کا نام جون ہے اس کو اریسٹ کر لیتی ہے پولیس اور اس کو اس پہ ٹورچر کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اور ابھی تک بھی وہ لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک پولیس نے نہیں چھوڑا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پادری صاحب کو گناہ گار کر دیا تو پھر ان کو جو کافی سارے لوگ گرفتار کی ہیں ان کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کیا آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں کیا ان کو ایویڈنس ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان بچاروں کو جو خصوصا جان ہے اس کو نا پولیس مقابلے میں کہیں مار کے تو ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو میں لالا جی سے سوال کرتا ہوں کہ لالا جی یہ آپ کے بھی نالج میں ہے تو آپ ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ کیا پولیس ان کرسچن کو پکڑ کے کیا وہاں سے ان کو کیا انویسٹیگیٹ اور کیا نکل آنا چاہتی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آج مختلف قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور حقائق کو چھپانے میری میری چونکہ میں بات پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ پائی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے خلفن میں خدا کو انعضی جان کے کہتا ہوں اچھا اس کے باوجود چونکہ آپ سے رابطہ بھی رہا ہے ٹھیک ہے نا مختلف ایکٹیویسٹ لوگوں سے یا مظلو کیچرس کے لوگوں سے رابطہ بھی رہا ہے میرا ٹھیک ہے نا اور میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ جی ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے اس کا کچھ کیا جائے ٹھیک ہے نا ایک میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے نا اس میں زیادہ مداخلت کی جائے کل کو پولیس یہ نہ کہے کہ جی ہمیں آپ نے کام ہی نہیں کرنے دیا آپ نے یہ پریس کانفرنس کی آپ نے میں تھریٹ کیا اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے ٹھیک ہے اچھا اس کے باوجود اب دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ پازی صاحب کو رکھا گیا تھا وہاں پہ مختلف جو بھی جانا چاہے پازی صاحب کی مدردی کے لیے وہ جا سکے ٹھیک ہے نا وہاں تک رسائی نہیں کسی کو دی گئی سب سے بڑی بات یہ ہے اچھا مجھے ان کے عزیزوں نے چوری بلایا کہ ابھی یہ پوزیشن ہے جی الطاف صاحب لاہور بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ تو اب فون بھی نہیں سن رہے ادھر بیگیار و مددگار ادھر میں کہتی تھی کہ میں وہاں پہ پٹی کرنے جاتی اور یہ اور وہ ٹھیک ہے نا اچھا جب دوسرے دن دوسری دفعہ میں انہوں نے مجھے بلایا اور یہی کمپلینٹ کی ٹھیک ہے نا میں نے کہا یار ایسے کریں کہ آپ میری پائی صاحب سے جاں پہ بات کروا دیں ٹھیک ہے نا وہ پائی صاحب سے جب انہوں نے بات کی تو ان کی نا آواز تھی جیسی نا اپنا سلو سلو بہت رہے تھے مجھے کہ میں نے کہا پائی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا اچھا انہوں نے مجھے اس سے اگلے دی نا مجھے انہوں نے میسج اپنا وایس میسج کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں بڑی حصیبت میں ہوں ٹھیک ہے نا تو میربانی کر کے کچھ کریں ٹھیک ہے نا آپ نے سوشل میڈیا پہ بات کرنی ہے میربانی کر کے کچھ کریں ٹھیک ہے لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ چونکہ دیکھیں ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے مدعی پہ ٹھیک نا لیکن جیسے جیسے صورت حل چینج ہوتی رہی ٹھیک ہے نا ابھی جیسے آپ آپ کے سامنے حالات ہیں کہ جی یہ پائی صاحب کو منوالیا گیا ہے جی کہ انہوں نے خود کیا سارا اور سارا آگے جو بھی ہے ٹھیک ہے نا اور اب آج کی جو سیشن ادھر بلانے کا مطلب یہ تھا یہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حقائق لوگوں کو بتائے جائیں ٹھیک ہے نا تاکہ یہ نہ ہو کہ بھی اب ہاں میں چیزیں رہ جائیں اور یہ ہم پہ الزام قائم رہیں ابھی دیکھیں نا یہ جو بچے اٹھائیں ہیں ٹھیک ہے نا ایک جان نام کا بچہ اٹھایا ہے اچھا یہ یہ بعد میں کروں گا مبینہ طور پر اس لیے ٹھیک ہے نا کہ براہ راست کو دیکھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ جی اس کو انتہائی تشدد کیا گیا ٹھیک ہے نا اچھا چلے یہ پولیس کا طریقے کار ہو سکتا ہے کہ جی ان کو منوایا جائے جائے کیا جائے ٹھیک ہے نا یہ بھی کہا گیا جی کہ تم نے پکڑایا ٹھیک ہے نا اس کی خالہ کو پکڑا جی کہ تم نے وہاں اس کو نا سن کرنے کے لئے انجیکشن لگایا ٹھیک ہے نا اس نے اس نے کہا جی میں نے مینہ نہیں لگایا ٹھیک ہے نا اچھا ابھی گلفارم اے ایڈنام کے ایک بچے کو پکڑا اس کی لیٹ ہائی کارن میں کی گئے ہائی کارن taught نے ادھر بٹالہ کلونی تھانے میں انہوں نے ریٹ میں کر دیا جی بٹالہ کلونی تھانے میں ہے ٹھیک ہے نا وہ سیشن جاہج صاحب کے پاس سیشن جاہج صاحب نے کہا جی کہ بچہ بٹالہ کلونی چلے کیا ہو بٹالہ کلونی کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ جی اگر تیع ہو گیا ہے کہ اس نے کی اور فیبریکیٹڈ ہے تو باقی جو بیس بائیس بندے جو اٹھائے میں ہیں ٹھیک ہے نا ان کا کچھ تک بنتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو فوری ملکہ سامنے آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور ایک اور یہ چلے آگے جا کے کر لیں گے ابھی میں کرتا ہوں اہم بات یہ ہے جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو ہم نے ٹھیک ہے نا دیکھیں میرے میں گواہ ہوں پائی صاحب نے مجھے خلف دیا ہے خدا کا ٹھیک ہے نا کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوگا ہے ٹھیک ہے نا اب آگے دیکھیں کہ جی آگے لیٹر جاری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کس کی جانب سے اور آپ نے پڑھی ہیں نا دونوں درخواستیں آپ نے پڑھی ہیں ایک جو دیوار پہ لکھا تھا وہاں پہ بھی تشہیر کس کی کس نے اپنی کروائی ہے اس سے پادری الطاف صاحب نے ٹھیک ہے نا اس میں بھی تشہیر اور یہ جو دوسرا تھا اپنا یہ دوسری ایف آئی آئر ٹھیک ہے نا بلکہ یہ تو حرف و حرف دونوں ایف آئی آئر انہوں نے خود تحریر کر کے بھی اور اس میں بھی ایٹی پرسنٹ انہوں نے اپنی تشہیر کی ٹھیک ہے نا اچھا آگے جا کے لیٹر میں وہ ساری نگیٹ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں آج آپ کی مساست سے یہاں میڈیا کی مساست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب الطار پہ بات ہوگی چرچ پہ ٹھیک ہے نا یہ پادری الطاف صاحب کو چرچ پہ آکے ٹھیک ہے نا بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس تھریٹ کے نتیجے میں اپنے ہی پادری صاحب کے الزامات جو لگے ان پہ ٹھیک ہے نا ان کو ویریفائی کیا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک دفعہ اور ہم چاہتے ہیں ہیں کہ پادری بکی جا ہے اس کو ازاد کیا جائے اس کو بھی ہم چرچ میں لے کہیں گے ٹھیک ہے نا اب ایسے بات نہیں بننی کہ ایک نے لیٹر لکھ دیا دوسرے نے قرار کر دیا ٹھیک ہے نا ہم ہم پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ دیوار سے لگ گئے ہیں اور دیکھیں میری بات سنیں ہم تو ہم تو ایکٹیویسٹ ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا ہمارے اتنے ایشو نہیں ہیں ٹھیک ہے نا چرچ اپنا ایشو نہیں سمجھ جا ٹھیک ہے نا یہاں پہ تمام جو مطلب کہ ہمارے مذہبی رینما ہے ان کو اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اس کا پتا ہونا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ سب کو بلاتے ٹھیک ہے نا کٹھا کرتے ان کے سامنے بات رکھتے ٹھیک ہے نا اس میں ہم جیسے لوگ بھی جاتے اور ہم کہتے کہ جناب میں یسو ناصری کو حاضر نادر جان کے کہہ رہا کہ میرے سامنے پیسہ میں خدا قسم کھا کے کہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوئے نا یہ جھوٹ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں نا ادارے کے سربران ہیں ٹھیک ہے نا پہلے آپ نے آپ کو اس میں فریم کر لیا اب ایک اور بات میں بڑی اہم کرتا ہوں یہاں تو دونوں ملزم ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں دونوں بھیگنا ہے اس کے علاوہ حالق ہونی ہے ٹھیک ہے نا کہ صرف پادری الطاف صاحب لکھ کے دے دیں ٹھیک ہے نا کہ جی میں نے اس کو نکال دیا یہ گاہ کالی بھی ایڑ ہو گئی یہ نہیں اب ایسے نہیں ہوگا پادری الطاف صاحب یہ میری بات سن لیں یہ میں بڑے ملک کہنا چاہ رہا ہوں اور پوری کمیونٹی شاید اس پر سٹینڈ لے کہ آپ کو بھی اس علم میں شریک ہونا ہے اب ہم نے یہ بات چرچ کے جو التار ہے وہاں پہ دونوں سے لف لینا ہے ٹھیک ہے نا پھر بات سامنے آئے گی ہم ابھی تک جو بھی ہونے والی نیویسٹیکیشن ہے میں تو ذاتی طور پر اس سے مطفیق نہیں ہوں جی جس طرح ہم نے ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے جس طرح میرے سامنے جس طرح لالک جی کے سامنے حالات و واقعات جس طرح ہم گزرے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ کس طرح جس طرح لالا جی کو پادری صاحب نے حلف دیا میں ان کی فیملی سے ملا میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا انہوں نے مجھے حلف دیا کہ ہم نے پادری صاحب سے پوچھا ہے اور ہم خود بھی حلف دیتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ بالکل جینین ہے اور اس میں کوئی ہماری بدنیتی شامل نہیں ہے اور ایک میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ستائیس اگست کی رات کو وہاں پہ کلمات لکھے جاتے ہیں جو چرچ ہے جیم بے کے وہاں پہ جو خانو آنا کا گاؤں ہے جہاں پہ پادری صاحب کا چرچ ہے وہاں پہ اب سات دن گزرتے ہیں سات دن بعد تین سبتمبر کو پادری صاحب پہ ٹیک ہوتا ہے کیا اس وقت تک ہماری پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں کی تھی دوسرا مجھے کوئی ایسی تو بتائے نا جنابے والا مجھے حکومت بتائے ٹھیک ہے نا جس نے یہ رضام کریئیٹ کیا ہے باہر جانے کے لیے کرتے ہیں مجھے حکوم ایسی تو بتائے ٹھیک ہے نا کہ جہاں پہ ہم کولی مار کے ہاں جی کھا کے ٹھیک ہے نا یا تیوار پہ لکھ کے ہم وہاں پہ جا کے تو ویجی آسا بلکہ بلکہ اس طرح کے لوگوں کو تو بلکل وہ ویزا نہیں دیتے دوسرے ملک جب اگر خدشہ ہو کہ کوئی بندہ ویزا لے کے جائے گا اور وہاں پہ اسائلم لے لے گا واپس نہیں ہے کہ اس کو تو بلکل ہی ویزا نہیں دیتا اور دوسرا میں جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب سات دن کے اندر اندر پولیس نے اگر انویسٹیگیشن کی ہوتی اگر پادری صاحب نے وہ خود لکھوائے تھے کلمات جس طرح وہ کہتے ہیں تو پھر یہ سات دن تک انہوں نے وہ کیوں سامنے نہیں لے گیا ہے ان کو پہلے پادری صاحب کو ریسٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی اور پھر جا کے وہاں پہ رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ پولیس تب اس بات پہ کنونس تھی اس پہ ایف آئی آر دی اگر انہیں شاک تھا تو ایف آئی آر کیوں درج کی اس کی انویسٹیگیشن میں وہ سامنے لے کے آتے یہ کیوں بعد میں کیا گیا تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جی لالا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی چیف جسرس پاکستان سے ٹھیک ہے چیف آف آرمی سٹار سے وزیراعظم سے میں تو کہتا ہوں کہ ہم تمام کرسٹین مرنے پاکستان بچ سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہماری کسی نیت میں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ میرا جو میرا جو ٹرسچن فوجی ٹھیک ہے نا بارڈر پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے نا کیا اس تک یہ الزام چلا جائے اور اس کا جو ساتھ والا ساتھی ہے وہ کیا سوچے گا ٹھیک ہے نا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کرنے والا میربانی کریں بڑی اہم بات ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر شہری جو ہے نا ان پہ یہ الزام آ جائے کہ یہ گردار ہیں یہ میں بے پتہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر مطلب ان کو ختم کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہم صاحب ختم ہو جائے نا اگر پاکستان کو بچنا ہے تو ٹھیک ہے نا اگر ہماری وجہ سے پاکستان کی صورتیں آجی ہے ٹھیک ہے نا ہم صاحب قربانی دینے کے لئے ہوئی تیار ہیں لیکن میربانی کر کے نا یہ الزام ہماری پون سے بہت اوپر گئے کہ ہم نے باہر جانے کے لئے پاکستان کو بدنام کرنا ہم نے اندر آنے کے لئے کرنا ہم نے ویجے لگانے ہیں یہ بات نہیں ہے میں آخر میں لالا جی کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو ہمیشہ قوم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ ہم دونوں بیٹھ کے یہ جو حقائق ہیں اس پہ تبصرہ کر سکے آپ کے سامنے لے کے آ سکے اور آخر میں میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جس طرح آپ پرپو گنڈے کا شکار ہوئے ہیں آپ نے ایک اخبار کی کٹنگ دیکھے آپ نے ایک وہ ویڈیو دیکھے جو پادری صاحب کی ہے جس میں کنفیس کر رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو پاس بیٹھا ہوا فرد ہے وہ پولیس پین ہے وہ ڈی ایس پی ہے عمر دراز ہے اس کا نام تو آپ اس کی کسٹڈی میں وہ خود انٹرویو آپ اس کو دیکھ کے آپ کو حقائق کا پتہ نہیں ہے آپ ہماری قوم بھولی قوم بیان دیتی جا رہے ہے کہ نہیں یہ خود ساکتا ہے تو خدا کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی ٹھوس فیکٹس ہیں تو ان کی بنیاد پہ آپ کہیں ہم سے ملے مجھ سے ملے لالا جی سے ملے ہمیں کائل کریں اگر یہ فیبریکیٹ فیملی سے ملے اگر انہوں نے فیبریکیٹڈ کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے کہ ٹھیک ہے پادری صاحب نے ملک کو بننام کیا لیکن اگر یہ جھوٹ ہے مجھے تو اسفطال میں پتہ چلتا نا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے ادھر ہی پادری صاحب کے ساتھ جو حال کرنا تھا نا وہ دنیا نے دیکھنا بلکل تو ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ہم ایسے نہیں ہیں ہم محبے وطن پاکستانی ہے اس وطن کے لیے ہماری جانے بھی قربان ہے لیکن آپ یہ مت کہیں کہ پاکستان کا مسیح جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہم اپنے گرجہ گھر خود جلواتے ہیں ہم بائبل مقدس خود جلواتے ہیں اپنے مقدس سلیبوں کی ہم خود بے حرمتی کرتے ہیں ہم خود کو گولیاں مرواتے ہیں اپنے گھر جلاتے ہیں یا ہماری جو کم سن بچیاں ہیں ان کو ہم خود ان کو ریپ کرواتے ہیں ان کو خود اگواہ کرواتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ایسا نیریٹیو آپ نہ بلڈ کریں تو ہم آپ کے شکر اگزار ہوں گے لیکن اگر آپ ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے ہماری کمیونٹی کو پاکستان کے مسیحوں کو بدنام کرنے کی ہمارے کردار کو گندہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں گردار ڈکلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو اللہ نہیں کریں گے لالا روبن آپ کو اللہ کرے گا نہ میں کروں گا اب باقی پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر ہے ہمارے بچے بھی قربان ہے اس پاکستان کی حرمت کے لیے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمارے لوگوں نے ہمیشہ قربانیاں دی تو بس یہی آج کا ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آج کی نشست کے بعد بہت سارے لوگوں کو حقائقہ پتا چل چکا ہوگا اور یقینی طور پر لوگ اپنی اپینین کو تبدیل کریں گے.